اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم دماظ ششم کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 133 پر سبق ہے پاکستان یہ نظم ہے اس کی ریڈی اور اس کی مشکی سوالات حال کریں گے سٹوڈنٹس نظم پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ازادی کی نعمت ہے ہمیں ہمیشہ ازادی کی قدر کرنی چاہیے اور وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے ہمیں اپنے وطن سے پیار اور محبت کرنی چاہیے اور دن رات اس کی ترقی اور خوشحالی کے لئے دعا کرنی چاہیے سٹوڈنٹ میں آپ کو اس کا پہلا بان پڑھ کے اس کی تشریف بتا دیتی ہوں اس کے بعد باقی اشار آپ خود پڑھیں گے اور ان کی تشریف اپنے فاس میں خود کریں گے تو رہے ازاد ہے میرے وطن تو رہے آباد ہے میرے وطن تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے گوشہ گوشہ نور برساتا رہے تیرا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے اے وطن تو جھونتا گاتا رہے سٹوڈنٹ شاعر اپنے ملک سے مفاتی ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے وطن تو قیامتہ کا زاد اور عباد رہے اے وطن تیرا جھنڈا ہمیشہ ازادی کی فضاؤں میں لہراتا رہے یہ کبھی سر نگو نہ ہو وطن کا چپا چپا نور سے روشن رہے اسے روشنی رہے اے وطن تیرا ایک ایک ذرہ ہنستہ مسکراتا رہے اے وطن تو ہمیشہ ازادی کی عقید گاتا رہے مستانہ چار میں چلتا ہی رہے شاعر اپنی اس نظر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہا ہے کیونکہ شاعر کو اپنے وطن سے بہت محبت ہے وہ جاتا ہے کہ اس وطن کا اس وطن کا نام ہمیشہ قائم و دائم رہے ہر سچ پاکستان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ملک قیامت تھا کب آت رہے اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے سٹوڈنٹ پہلے بند کی میں نے تشریح کر دی ہے نیکسٹ آپ نے خود کرنی ہے اب ہم آتے ہیں مشک کی طرف مشک میں سوال نمبر ایک ہے مقصد جواب دیں سوال نمبر ایک ہے عظمت کے نگے پانوں سے کیا مراد ہے جواب عظمت کے نگے پانوں سے مراد وطن کے محافظ ہیں سوال نمبر دو قومی پرچم کے لیے شاعر نے کیا دعا کی ہے جواب قومی پرچم کے لیے شاعر نے دعا کی ہے کہ یہ پرچم یوں ہی لہراتا رہے سوال نمبر دین شاعر نے وطن کی جن چیزوں کی خیار مانگی ہے ان میں سے دو کا نام لکھیں جواب ان دو چیزوں کے نام کھیت اور کھلیان ہیں سوال نمبر چاہر شاعر نے اپنے شہبازوں کے لیے انجذبات کا اظہار کیا ہے جواب شاعر نے اپنے شہبازوں کے سرقروح ہونے کی دعا کی ہے اگلا سوالیں الفاظ کے معنی لکھیں ممتاز مشہور سرفراس بلند محب بھوم مسکانہ مسکرانہ نیکسٹ انہوں نے الفاظ دیئے ہیں آپ نے جنگرہ میں استعمال کرنے ہیں سوال نمبر چار ہے ازاد کلام نور بے نور نگے بان غیر نگے بان آباد ویران نیکسٹ سوال نمبر پانچ آپ نے خود حال کرنا ہے مجھ سے مکمل کرنے ہیں سوال نمبر چھے ہے الفاظ کے مقفیم واضح کرنے ہیں زرہ زرہ ریزہ ریزب محب تگو تاز جد و جہد کرنا نور برسانہ روشنی دینا عالم سے ممتاز دنیا سوال نمبر چار ہے واحد کے جمع جمع کے واحد لکھیں وطن اوتان نور انوار زرہ زرات سوال نمبر آٹھ ہے فاکستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کالم علف کو بے کے ساتھ متعلق الفاظ کے ساتھ ملائیں پرچم لہرانہ نور برسانہ زرہ مکانہ عظمت سرپرازی کھیت کھلیان سوال نمبر نو ہے اس نظر کے پہلے وان میں جو ہم آواز الفاظ اسمال ہوں ہیں ان کو ترقیم سے لکھیں یہ سوال آپ خود حل کریں گے آج کے ہمارا لکچر مکمل ہوا